بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم دسکشن کر رہے ہیں آج ہم دسکشن کریں گے ہائیڈر اکسائ peculiar الومینیم الومینیم کے ہائیڈر اکسائیڈ پر بات کریں گے سب سے پہلے اس کے فارمولے کے اگر ہم بات کریں تو آپ نے پڑا ہوا ہے اس کا فارمولا ہے الومینیم ہائیڈر اکسائیڈ یعنی الومینیم ٹرائی ہائیڈر اکسائیڈ سب سے پہلے اس کی پریپریشن کے اس کو بنایا کیسے جاتا ہے اس کو پریپیئر کیسے کیا جاتا ہے اس پر دیکھتے ہیں سیمبل میٹھڈ دیکھتے ہیں یاد رکھنا یہ جو ان اورگینک کمپاؤنٹس ہوتے ہیں ان کے جو میٹھڈ آف پریپریشن ہیں یہ بڑے سیمبل ہے وان سٹیپ رییکشن ہوتا ہے اور اسی لئے یہ رییکشن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اگر ہم الومینیم ہیڈر اکسائڈ کی پریپریشن کریں تو اس کے کسی بھی سالٹ کو جب آپ ایکوہ سولوشن اگر کسی الکیلی کے ساتھ ریٹ کرائیں یا وارٹر کے ساتھ ریٹ کرائیں اس کے ریزلٹ میں آپ کو الومینیم ہیڈر اکسائڈ ملتا ہے فور ایکسامپل دیکھئے الومینیم کلورائیڈ ہے اس کو ہم وارٹر کے ساتھ ریٹ کراتے ہیں وارٹر کے ساتھ اس کو ریٹ کرائیں سیمبل ہی کیا ہوگا الومینیم ہیڈر اکسائڈ بن جائے گا اور ساتھ میں ایچ سی ال تھری ایچ سی ال یا تھری ایچ دو کلیر تو ایک سیمبل سا رییکشن ہے الومینیم کلورائیڈ کو آپ نے وارٹر کے ساتھ ریٹ کرائیا اس کے ریزلٹ میں آپ کے پاس الومینیم ہیڈر اکسائڈ بن گئے اب اسی کی جگہ پہ اگر آپ الومینیم سلفیٹ لاتے ہیں تو اس کا رییکشن بھی سیمیلر ہوگا یہاں الومینیم ہیڈر اکسائڈ بنے گا لیکن یہاں پہ ایچ سو فور بن جائے گا تو یہ ایک بڑا سیمبل سا رییکشن ہوتا ہے ان آرگینک کمباؤنس کی پریپریشن کے لئے دوسرا میتھڈ جو الومینیم ہیڈ اکسائڈ کو پریپیئر کرنے کا ہے وہ یہ ہے اس کے لئے ہم لیتے ہیں الومینیم سلفیٹ ایل ٹو ایچ سو فور ہول ہول تھرائیس ہول تھرائیس یہ اس کا فارمول ہے اس کو اگر ہم ایمونیم ہیڈ اکسائڈ کے ساتھ ریٹ کرائیں ایمونیم ہائیڈ اکسائڈ تو اس کے ریزلٹ میں کیا بنے گا ہائیڈ اکسائڈ اس کے ساتھ ایکسینج ہو کے الومینیم ہائیڈ اکسائڈ کلیر اور اس کے ساتھ آپ کے پاس بنے گا ایمونیم سلفیٹ ٹھیک ہے اس رییکشن کو اگر آپ بیلنس کرنا چاہیں یہاں پہ اگر آپ سکس ایڈ کریں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹو ہو جائے گا اور یہاں پہ تھری یہ ٹو ہے ٹھیک ہے ایمونیم سلفیٹ تو ایک دوسرا بڑا سیمپل سا میٹھڈ ہے الومینیم ہائیڈ اکسائڈ کو پریپیئر کرنے عام طور پر ہم جنرلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی بھی الومینیم کے سالڈ کو وارٹر کے ساتھ یا کسی ایکویس سلوشن آف الکلیز کے ساتھ ریٹ کرائیں اس کے ریزلٹ میں الومینیم ہائیڈ اکسائڈ آپ کے پاس بن سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کی کچھ ایک بیسک پروپیٹیز پر بات کریں گے سیمپل پروپیٹیز ہیں جو الومینیم ہائیڈ اکسائڈ کی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے پہلی بات اسی طرح سے یہ الومینیم ہائیڈ اکسائڈ بھی سالڈ سٹیٹ میں اگزست کرتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات کہ یہ وائٹ سالڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے وائٹ سالڈ تیسری جو امپورٹنٹ چیز یاد رکھنی ہے کہ ایڈ ایم فوٹیرک یہ پڑا تھا اپنے الومینیم کے کمپاؤنز ایم فوٹیرک ہوتے ہیں الومینیم ہائیڈ اکسائڈ ایم فوٹیرک وہ وجہ آپ کو بتائی تھی کہ اس میں پولارائزنگ پاور کی وجہ پولارائزیشن پاور کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں مور کوویلن کاریکٹر انڈیوس ہو جاتا ہے تو کوویلن کاریکٹر کے زیادہ آنے کی وجہ سے الومینیم ہائیڈ اکسائڈ ایم فوٹیرک یہ الکیلیز اور ایسٹ دونوں کے ساتھ ریکشن کرتا ہے ٹھیک ہے چوتھی چیز یاد رکھنی ہے کہ انسالوبل ان وارٹر یہ وارٹر کے ساتھ انسالوبل ہے وارٹر کے ساتھ یہ ریکشن نہیں کرتا ہے لیکن ایسٹ کے ساتھ یا الکیلیز کے ساتھ یہ ریکشن کرتا ہے یا ان میں سالوبل ہوتا ہے اگر آپ اس کو کسی الکیلی میں سالوبل کرتا ہے فور اگزامپل دیکھئے الومینیم ہائیڈروکسائڈ ہے اس کو ہم کسی بیس میں ڈیزولف کرتے ہیں تو یہ اس میں ایک کمپلیکس بناتا ہے الومینیٹ بناتا ہے کیسے دیکھئے الومینیم ہائیڈروکسائڈ یہ تو اس کا اپنا ہے اس کے ساتھ ایک اور وچ آئے گا جو لیگنڈ کے طور پر ٹام کرے گا ٹھیک ہے اور اوبرال اس چارج کو بیلنس کرنے کے لئے یہاں پر سوڈیم آئین آ جائے ٹھیک ہے تو یہ نیکس اس میں چپٹر کے اندر جب کوارڈینیشن کمپاؤنڈ کو ڈسکریں گے اس کا مزید آپ کو آئیڈیا کلیر ہو جائے گا لیکن یہاں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو الومینیم ہے بلانگ سٹو تھرڈ گروپ تیسرے گروپ سے یہ بلانگ جاتا ہے تین بانڈ بنانے کے باوجود اس کے ویلنس شیل میں خالی جگہ موجود ہے اب کیا ہوگا یہ جو سوڈیم کے ساتھ ہارڈ اوک سائیڈ ہے یہ لیگن کے طور پر اس کو الیکٹرون پر ڈونیٹ کرے گا اور اس کے ساتھ کوارڈینیٹ کو ویلنس بانڈ بنا لے گا ٹھیک ہے اور اوبرال اس پورے پر چارج کیا جائے گا مائنس آ جائے گا اس کو بیلنس کرنے کی لئے یہاں پہ سوڈیم کے ٹائن اٹیچ ہو جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں سوڈیم الومینیٹ یا جرنل اس کو ہم الومینیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چوتھی پروپٹی جو اس کمباؤنڈ کی آپ نے یاد رکھنی ہے نمبر فائف یاد رکھنا ہے اس کے جو پریسیپٹیٹیڈ ہائیڈروکسائیڈ ہوتا ہے یہ ایک مٹیریل بناتا ہے جس کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کلرز وغیرے کو ابزورب کرے ٹھیک ہے اور کلر ابزوربنگ مٹیریل کیلئے وڈیوز ہوتا ہے لیکس ٹھیک ہے تو پریسیپٹیٹر ہائیڈ اکسائیڈ اف الومینیم فارم لیکس ٹھیک ہے لیکس کیا ہے کلر ابزوربنگ مٹیریل کلر مٹیریل ٹھیک ہے تو یہ چند ایک بیسک راپرٹیز ہیں جو الومینیم ہائیڈ اکسائیڈ سے ریلیٹڈ آپ نے یاد رکھ لینی ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے یوزز کی الومینیم ہائیڈ اکسائیڈ کی جنرلی اتنے زیادہ یوزز ہمیں آپ پر ڈسکس نہیں کریں گے الومینیم ہائیڈ اکسائیڈ یوز ہوتا ہے انٹ ایسیڈ کے طور پر ٹھیک ہے دوسرا یہ یوز ہوتا ہے فائر ریٹارڈن کے طور پر ٹھیک ہے اور تیسرا یہ یوز ہوتا ہے بہت سار الومینیم کی کمپاؤنز کو پریپیئر کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں as a feed stock for other الومینیم کمپاؤنز جیسے الومینیٹس ہو گئے ٹھیک ہے زیولائٹ ہو گئے یا مختلف جو الومینیم کے کمپاؤنز ہیں ان کو پریپیئر کرنے کے لیے feed stock کے طور پر یوز ہوتا ہے that's all about chemistry of الومینیم ہائیڈ اکسائیڈ if you have any question regarding this topic you can mention it in comment box we